بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کیال اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیو آج جو نسخہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں وہ نسخہ گوری رنگت کے لیے ہے یعنی رنگت کو صاف کرنے کے لیے لا جواب نسخہ ہے اس نسخے سے ہر طرح کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے یہ جاپانی نسخہ ہے اس کے نتائج دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے مہتی قیمتی نسخہ ہے اس کے استعمال سے آپ کو رنگت میں واضح فرق دکھائی دے گا اس نسخے کو آپ نے کسی صورت مس نہیں کرنا یہ نسخہ آپ نے کیسے تیار کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیاری بہنوں اور میرے بھائیو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس نسخے کو خواتین بھی استعمال کر سکتی ہیں اور مرد حضرات بھی اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں جلد کے رنگت صاف کرنی ہو یا پھر داغ دھبوں سے آپ نجات چاہتے ہیں اس نسخے کو بدلائے گے طریقے پر استعمال کریں نتائج آپ کے سامنے ہوں گے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ نسخہ کیسے تیار کرنا ہے اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے آپ کو ایک عدد آلو چاہیے ہوگا ایک عدد آلو لیں اور اس آلو کو چھیل لیں آلو کو چھیل لیں کے بعد اس کو میش کر لیں مولی کش کی مدد سے میش کیجئے یا جیسے آپ کو آسانی ہو اسے میش کر لیں اب آپ نے ایک گلاس دودھ لینا ہے اس کو ایک پتیلی میں ڈالنے اور چولے پر رکھتے اور وہ آلو جو آپ نے میش کیا ہے اس کو اس دودھ میں شامل کر لیں آلو شامل کرنے کے بعد اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں اور ساتھ ساتھ آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پکنے دینا ہے اس کو ہلکی آنچ پر پکنے دیں اور اس دوران آپ نے ایک عدد ڈاوف سوپ لینا ہے کوشش کریں کہ یہ سوپ یعنی سابون ڈاوف کمپنی کا ہو اگر آپ کو ڈاوف نہ ملے تو پھر کوئی بھی سابون لے لیں جو آپ نہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس سابون کو بھی آپ نے مولی کش کی مدد سے میش کر لینا ہے اور اتنا سابون میش کریں کہ آپ کے پاس تین چمچ ہو جائے اب آپ دیکھیں گے کہ دودھ میں آلو اچھی طرح سے پک چکے ہیں اور دودھ بھی تقریباً گاڑا ہو چکا ہے جیسے ہی آلو دودھ کے اندر اچھی طرح سے پک کر گل جائیں اور دودھ گاڑا ہو جائے تو آپ نے چولہ بند کر دینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں آپ کے پاس ایک گاڑا مکسچر تیار ہو جائے گا اب آپ نے اس مکسچر میں میش کیا ہوا سابون شامل کرنا ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس وقت تک مکس کرتے رہے ہیں جب تک سابون اس مکسچر کے اندر اچھی طرح سے مکس نہ ہو جائے اس سابون کو اس مکسچر میں مکس کرنے پر آپ کو کافی وقت لگ سکتا ہے لیکن آپ نے اس کو تب تک مکس کرنا ہوگا جب تک سابون مکس نہیں ہو جاتا مکس ہو جانے کے بعد آپ کے پاس جو مکشر بنے گا وہ اتنا ملائم نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تک آپ اس کو مکس کر رہے تھے وہ چمچ کے ساتھ مکس کر رہے تھے لہٰذا اب آپ نے اس مکشر کو گرینڈر کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو گرینڈ کرنا ہے تاکہ یہ بلکل ملائم کریم کی طرح بن جائے جب آپ اس مکشر کو گرینڈ کریں گے تو آپ کے پاس جو مکشر آئے گا وہ بلکل ملائم ہوگا جس طرح سے ملائی یا کریم ہوتی ہے اسی طرح سے یہ مکشر بھی ہوگا اور اس مکشر کو دوبارہ کسی پتیلے میں نکال لیں اب اس میں لیمو کا رس شامل کریں تقریباً ایک چمچ لیمو کا رس شامل کریں اور اس کو اس مکشر میں مکس کر لیں لیمو کی جگہ آپ مالٹے کا جوس بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جو آپ نے شامل کرنی ہے وہ ہے مکعی کا نشاستہ ایک چمچ مکعی کا نشاستہ شامل کریں اور اس کو اس مکشر میں اچھی طرح سے مکس کریں جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو آپ نے دوبارہ اس مکسچر کو چولے پر رکھنا ہے بلکل ہلکی آنچ پر اس کو چولے پر رکھیں اور چمچ ہلاتے رہیں تقریباً پانچ منٹ تک آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر رکھنا ہے اور چمچ ہلاتے رہنا ہے اور پھر آپ نے اس کو چولے سے اتار لینا ہے اب جو مکسچر آپ کے پاس ہوگا وہ قدر گاڑھا ہوگا اور بلکل لوشن کی طرح ہو جائے گا اب اس مکسچر کو کسی بھی صاف اور خوش جار میں نکال لیں اور اس کو فریج میں رکھتے یہ آپ کا نسخہ تیار ہے جو ایک لا جواب نسخہ ہے اس نسخے کے نتائج ایسے حیران کن ہے کہ آپ جب اس کو آزمائیں گے تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ آپ کے جلد پر موجود داغ دھبے چھائیاں وغیرہ بلکل صاف ہو جائیں گی اور رنگت ایسی صاف اور گوری ہوگی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس نسخے کو استعمال کرنے کا طریقہ بتائیں آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ نے لائک کے بٹن کو کلک کرنا ہے اور ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے تو رہا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس نسخے کو استعمال کیسے کرنا ہے تو آپ نے یہ نسخے استعمال کرنے سے پہلے اپنی جلد کے اس حصے کو اچھی طرح سے دھو کر خوش کر لینا ہے جس پر آپ نے اس نسخے کو لگانا ہے اور پھر اس مکسچر کو اچھی طرح سے جلد کے اوپر لگا لیجیے جس طرح سے کوئی پیسٹ لگائے جاتا ہے اور یہ مکسچر لگانے کے بعد آپ نے اس مکسچر کو تقریباً بیس منٹ تک جلد پر لگے رہنے دینا ہے بیس منٹ کے بعد آپ نے کسی وائپ وغیرہ کے ساتھ اس مکسچر کو صاف کر دینا ہے اور پہلی بار ہی آپ اپنی جلد پر واضح فرق دیکھیں گے اس نسخے کو آپ نے ہفتے میں دو سے تین بار آزمانا ہے اور چند ہی دفعہ آپ اس نسخے کو استعمال کریں آپ کے داغ دھمے ختم ہو جائیں گے اور آپ کی رنگت گوری ہو جائے گی ایک بات یاد رہے کہ آپ نے اس مکسچر کو فریج کے اندر ہی رکھنا ہے کیونکہ اس میں دودھ بھی شامل ہے اس لیے اس کو گرم جگہ پر نہ رکھیں استعمال کرنے کے بعد فریج میں ہی رکھیں اور اتنا ہی مکسچر بنائیں جو تقریباً ایک مہینے تک استعمال ہو سکے ایک مہینے بعد اس مکسچر کو ضائع کر دیں اور نیا مکسچر اسی طریقے پر منا لیں پیارے بھائیوں اور میری بہنوں جلد کے لیے آپ نے مہنگی مہنگی کریمیں گھر پر رکھی ہوئی ہوں گی اور آپ کو ان سے اگر فائدہ نہیں ہوا تو ایک بار اس جاپانی نسخے کو استعمال کر کے دیکھیں اس نسخے کو آزمائیں انشاءاللہ آپ سب کریموں کو چھوڑ کر اسی نسخے کو استعمال کریں گے اور جو نتائج اس نسخے سے آپ کو حاصل ہوں گے وہ آپ کو مہنگی مہنگی کریموں سے نہیں حاصل ہوں گے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس نسخے کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں کیونکہ اس میں کسی قسم کے کیمیکلز شامل نہیں جو کیمیکلز بازاری کریموں میں ہوتے ہیں اس کریم کو آپ نے لازمی آزمانا ہے اور پھر آپ نے ہمیں اس کے نتائج سے بھی آگاہ کرنا ہے کہ اس نسخے کے استعمال سے آپ کو کیا فائدہ ہوا جانے سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کرنے تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمٹس میں ضرور کریں کمٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے آمین